بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دعا اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میرا نام علی حسنین ہے اور میرا تعلق ہزارہ قبیلے سے ہے اور میں ایک پاکستانی ہوں کبھی کبار مجھے اپنے پاکستانی ہونے پر بہت فخر محسوس ہوتا ہے کہ میرا تعلق ایک ایسے ملک سے ہے جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ اور اسلام پر رکھی گئی جس کو بنانے کے لیے شائر مشرق اللامہ اقبال اور بابا قوم قائد عظم محمد علی جناح اور ہزاروں بزرگ ہستیوں کی زحمات شامل ہیں ان تمام ہستیوں نے یہ زحمتیں اس لیے اٹھائیں تاکہ اس ملک میں بغیر کسی تعصب بغیر کسی جگڑے بغیر کسی لڑائی اور بغیر کسی جنگ کے اسلام کے قوانین پر عمل کیا جا سکے لیکن اس ہزارہ پاکستانی کی دل کی گہرائیوں میں اپنے پاکستانی ہونے پر کبھی کبار ایک عجیب درد جنم لیتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ملک کے حکمران اس کے قبیلے کے ساتھ سوتیلے ماباب جیسا سلوک روا رکھتے ہیں جبکہ پاکستان ہمارا بھی ملک ہے اور نہ صرف ہمارا ملک ہے بلکہ پاکستان ہمارا گھر ہے اس کو بنانے کے لیے اور اسے بچانے کے لیے ہم نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں ہم نے انیس سو پینسٹ کی جنگ کو لیٹ کرنے والا جنرل محمد موسیٰ دیا ہے اس ملک کو ہم نے اس ملک کو اس ملک کا نام روشن کرنے والا اولمپین باکسر اور دو مرتبہ ساؤت ایشنز گیمز میں گولڈ میڈلسٹ سید عبرار دیا ہے اس ملک کے ہوایی حدود کی محافظت کرنے والا شربت علی چنگیزی کا تعلق بھی اسی قبیلے سے ہے اور اس ملک کے ہوایی حدود کی محافظت میں اپنی جان نچاور کرنے والا شہید سمد علی چنگیزی کا تعلق بھی اسی مظلوم قبیلے سے تھا اس ملک کا نام روشن کرنے والی شاہیدہ اباسی کا تعلق بھی اسی قبیلے سے ہے جس نے ساؤت ایشن گیمز میں پہلی مرتبہ کراٹے کی فیلڈ میں گولڈ میڈل حاصل کر کے پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے اور بھی سنگڑوں نام ہیں جنہوں نے مختلف مراحل میں ملک کا نام روشن کیا لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس قبیلے کو پچھلے بیس سال سے بربریت اور تعصف کا نشانہ بنایا جا رہا ہے بیس سال ان کا قتل عام کیا گیا لیکن آج بیس سال گزرنے کے باوجود ایک بھی قاتل تختہ دار تک نہیں پانچا اور تو اور کوئٹا کے بعض علاقے ہزارہ قبیلے کے قتلگاہ کے نام سے مشہور ہیں لیکن آج تک کسی ایک قاتل کا نام سامنے نہیں آیا اور تعصف کا یہ سلسلہ صرف قتل عام تک محدود نہیں رہا بلکہ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے کوئٹا کے دو ہزارہ نشین علاقوں کا نام لے کر ان کے لاکڈاؤن کا حکم دینا اس تعصف کی حالیہ مثال ہے اور جب اعتراض کیا جاتا ہے تو یہ جواب ملتا ہے کیونکہ ایران سے آنے والے ظاہرین کی ایک باہری تعداد کا تعلق ہزارہ قبیلے سے ہے اور کرونا وائرس کے روکتام کے لیے ان کو آئیسولیٹ کرنا ضروری ہے اس وجہ سے یہ میجرز لیے جا رہی ہیں اس حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہزارہ قوم نے ہمیشہ حکومت کے ساتھ کوپریٹ کیا ہے اور کرونا وائرس کے ساتھ اس جنگ میں ہم ہر قسم کے تعوون کے لیے تیار ہیں ہر قسم کے قانون کے رعایت کے لیے تیار ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اتنے مسافروں میں سے صرف ظاہرین ہی حکومت کو نظر آ رہے ہیں انہی دنوں جب ایران اور عراق سے نواسہ الرسول امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر کے لوگ پاکستان پہنچے ظاہرین پاکستان پہنچے انہی دنوں دس ہزار سے زائد حاجیوں کو خصوصی پرواز کے ذریعے پاکستان لائے گیا اور ان کے صرف معمولی ترمل سکریننگ کر کے انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے جبکہ ایران اور عراق سے آنے والے ظاہرین کو چودہ دن تفتان میں بغیر سہولیات کے آئیسولیٹ کیا گیا چودہ دن میاغنڈی میں آئیسولیٹ کیا گیا اور اب ان کے پورے علاقے کو آئیسولیٹ کیا جا رہا ہے ان کے پورے علاقے کے لیے لاکڈ ڈاؤن کا حکم دیا جا رہا ہے اب اگر ایک جانب دنیا ور سے پاکستان آنے والے مسافروں اور دس ہزار حاجیوں کو ایک جانب رکھا جائے اور دوسری جانب چار سو پچاس ظاہرین کو ایران سے آنے والے ظاہرین کو رکھا جائے تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ان دس ہزار حاجیوں اور ہزاروں مسافروں کے ذریعے کرونا وائرس کے پھیلنے کے خطرات زیادہ ہیں یا چار سو پچاس ظاہرین کے ذریعے اس وائرس کے پھیلنے کے خطرات زیادہ ہیں لیکن ان تمام نائنصافیوں کے باوجود ہم پاکستان اور پاکستانیوں کی سالمیت کے لیے اس آئیسولیشن پر راضی تو ہیں لیکن تأثب کے خلاف آواز اٹھانا بھی پاکستان کی سالمیت کے لیے انتہائی ضروری ہے کیونکہ پاک پاکستان تأثب سے پاک پاکستان قتل و غارت سے پاک پاکستان کے لیے ہی علامہ اقبال اور قائد عظم محمد علی جنہ اور سینکڑو بزرگ ہستیوں نے قربانی آ دیں اس مشن میں شامل ہونے کے لیے ہمارا ساتھ دیں اور ہماری آواز پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ